السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریپورٹس بھی ہیں اور باقی جو فیزیکل ٹارچر ہے اس کی ریپورٹس بھی ہیں اس کا اظہار عمران خان صاحب نے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد پھر رانہ سناولہ کی ایک جو بڑی عجلت میں پریس کانفرنس ہوئی دو دن پہلے جس میں انہوں نے ایک عجیب قسم کی منطق پیش کی کہ انہوں نے کوئی کال انٹرسپٹ کی ہے جس میں یہ بنایا جا رہا ہے حکومت کے خلاف فلندہ کے کچھ خواتین کا ریپ کیا جائے گا اور اس کے بعد آتورٹیز کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد کوئی پی ٹی آئی کی ایک بڑی شخصیت کو قتل کیا جائے گا اور وہ بھی جنسیز یا پھر حکومت کے اوپر ڈالا جائے گا اس کا ساری دنیا میں مزاق بنا سارے لوگ جو تھے آہ سپیسیفیکلی انیلیسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیک قسم کی ٹرائی ہے آہ یو نو دیس گائز ہیب کراس سام ریڈ لائنز اور اس میں یہ سپیکولیشن آئی کہ انہوں نے خواتین کے اوپر بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ تشدد کیا جتنا لوگ سوچ رہے تھے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اپنا اظہار یہ کیا کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ رانہ سناولہ کی واش کے انڈر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور سینکڑوں ہزاروں خواتین پی ٹی آئی کی جن کو جلوں میں بھرا گیا ہے ویڈاوٹ اینی ریزن ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تاکہ وہ سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ وہ جلسوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنا اظہار وجود نہ کریں اس پر رانہ سناولہ صاحب نے ایک ڈیٹیل انٹرویو دیا کامران شاہد کو کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ خواتین تو ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹھیاں ہیں جو بھی شگر کوٹیڈ ورڈز وہ یوز کر سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کوئی بھی بلیگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پہ انہوں نے خدیجہ شاہ کے حوالے سے بھی کہا کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں اور چونکہ ان کی location ایسی جگہ پہ آئی تھی پھر ان کے اپنے بیانات ہیں یہ وہ whatever you know he wanted to say he said تو اب ان کو قرار واقعہ سزا ملے گی خدیجہ شاہ کے حوالے سے specifically رانہ سناولہ نے کہا کہ جی ان کو کوشش کی گئی تھی ان کو بچانے کی لیکن لکے authorities نے یہ decide کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا pressure ورداس نہیں کریں گی تو اس لیے ابھی بھی وہ جیل نہیں ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اس پہ ایک اور جو بیانیت سامنے آیا وہ ssp investigation انوش مسعود believe ان کا نام ہے ان کا بھی interview دنیا tv پہ نشر ہوا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اڈیالا جیل میں انہوں نے دورہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ بالکل ٹھیک تھاک رہ رہی ہیں وہاں پہ چین کی بانسری بج رہی ہے ان کو ہر طرح کی سہولیات ہیں اور انہوں نے کہا جی وہ بالکل ایک separate type کا وہ جیل ہے جس کا دروازہ بھی علیدہ ہے اور کسی بھی طرح سے وہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ساری reports ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے لاہور سے ایک لڑکی سنا ہے کہ ان کو release کیا گیا ہے اور اس پہ جو پی ٹی آئی کی ایک آئی لیڈر ہیں یا جو بھی ایم پی ایم میں نے شاندانہ نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کے اوپر شدید تشدد کیا گیا ہے آہ اس میں جیل میں اور وہ جو لاہور کی لڑکی کی طرف آہ وہ اشارہ کر رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے جسم پر سارے جسم پر کاٹنے کے نشان ہے جیسے کسی نے کٹا ہوا وہ ان کے جسم کو ٹھیک ہے جی اور اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے آہ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی کچھ آہ انڈیکیشن دی ہے تو بہرحال اس میں مسئلہ اب یہی بنا ہوا ہے کہ آہ یہ جو کیا دھرا ہے یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم بار بار یہی ایکویشن دے رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ غلط قسم کا طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ یہ آہ جو ہے نا پی ٹی آئی ورسز آہ سٹیٹ آہ دپارٹمنٹس ایسا نہیں ہے یہ ایکچولی پی ڈی ایم کا کیا دھرا ہے اس کے پیچھے جو ذہن سازی ہے وہ ساری پی ڈی ایم کی ہے یہ لوگ موقع کی تلاش میں تھے اور ان کو موقع مل گیا پی ٹی آئی کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کو موقع ملا کہ جس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کے ایک قریب ایسے لوگ تھے کہ جو چاپلوس تھے جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور غلط قسم کے مشورے دیتے رہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں ایڈ ایڈ اف دے دے پھر وہی کچھ ہوا کہ ہر جو چیز ہے ہر ہر بات جو ہے یا جتنے بھی وہ ہو سکتے تیری کنسلیشن کے طریقے وہ ہاتھ سے نکل گئے اس وقت صورتحال کافی زیادہ گھمبیر ہے ملک کی ایکانومی اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں دوسری سائیڈ پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے سے اب داہرہ نواز شریف صاحب اور جو وزیر دفاع ہیں وہ اور باقی لوگ بھی جن میں مریم اور انزیب اور یہ سارے شامل ہیں تو انہوں نے کہا جی ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کیونکہ یہ سٹیٹ کے ملزم ہیں تو ان کے ساتھ ہم مذاکرات بالکل نہیں کریں گے ظاہر ہے بیانیاں ایک بنا اور آگے چل رہا ہے تو بہرحال آہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ ری ایشورنس آ رہی ہے ای بلیو دس اس فیک ری ایشورنس آہ یہ جو رانہ سناولہ صاحب ہیں انہوں نے جو آہ کہا ہے سب کچھ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل میں میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا رہا آہ میں آہ فرش پہ لیٹا تھا وہاں پہ کیڑے مکوڑے اور بلیاں بڑی تھی کانوں میں روی دے کے میں لیٹا تھا وٹیور آہ تو یہی وہ جیلے ہیں آہ جن میں اب بین خواتین کو رکھا گیا ہے تو رانہ صاحب آپ نے تو اپنی ہی بات کی نفی کر دی کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا آہ اس لیے آہ جو ایس پی صاحبہ نے کہا ہے ظاہر ہے ان کی بھی مشہوری ہے انہوں نے بھی اپنی نوکری رکھنی ہے ان کا تو ظاہر ہے وہ ایک سٹیٹ آہ جو کہہ سے کہتے ہیں کہ ملازم ہے تو انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ان کے اپنے فائدے کی ہو لیکن جو لوگ انیلسٹ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو پلٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے سپیسیفکلی خواتین کے حوالے سے یہ کسی بھی طریقے سے جو اسے ہم کہتے ہیں کہ جسٹیفائیبل نہیں ہے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر آپ کو غصہ ہے کہ وہ کیوں انہوں نے ساتھ دیا کیوں انہوں نے اس طرح کے جائر ہے وہ کیے جو جلسے ہوتے ہیں یا جو بھی انہوں نے کیا لیکن جو عام ورکر ہیں جو ینگ بچیاں ہیں اٹھارہ سال انیس سال بیس سال کی ان کا کیا قصور ہے کہ ان کا یہ قصور ہے کہ وہ کیوں اپنا ایک وجود کا اظہار کر رہی ہیں پلٹیکل جلسوں میں آکے کہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں ہم بھی یہاں پہ حصہ لینا چاہتی ہیں ہمیں بھی موقع دیا جائے بات کرنے کے اب تو حالات سنائیے ہو چکے کہ میڈیا میں جو خواتین ہیں جو اس حوالے سے کچھ اپنا ایکٹیوزم کر رہی تھی ان کے بھی سارے اکاؤنٹس بند ہو چکے ہیں ان کے پیرنٹس اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ تنگ آ چکی ہیں اس طریقے سے اور ان کو ڈرائی دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوا تو ہم جانا آپ کو جانا تحس نحس کر دیں گے اور تحس نحس ہو رہا ہے یہ کام سارا آپ کو پتا ہے کہ شہریار افریدی صاحب کی بیگم کو ان کے ویڈ روم سے اٹھا لیا گیا باپردہ خاتون جو عدالت میں بھی آتی رہی اور پھر اب سنائے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ اب دوبارہ ان کو گرفتار نہیں کرنا عدالت نے سنا یہ حکم دیا ہے let's see what happens کوئی قانون نظر نہیں آ رہا اور سمی ابراہیم صاحب اور عمران ریاض کھان چونکہ یہ ساری interrelated چیزیں ہیں تو اس لیے ظاہر ہے ذکر آتا ہے سنائے کہ سمی ابراہیم صاحب اپنے گھر پہنچ گئے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک یقین اس لیے نہیں ہے کہ ان کی اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ٹوٹر پہ لکھا گیا وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے وہ سکتا ہے ان کا کاؤنٹ ہی کسی نے پکڑ لیا لیکن پتہ یہ چلا ہے تو اپنے گھر پہنچ چکے اچھی بات ہے ساتھ ساتھ پھر عمران ریاض کھان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں اب تو سنائے کہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے کہ جناب وہ افغانستان چلے گئے ہیں اور طریقہ کار ان کا یہی لگ رہا ہے کہ اب افغانستان کے حوالے سے ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈک لیئر کر دیں کہ وہ جی آ اسی چکر میں بارڈر کراس کرتے ہوئے ان کی کہیں گیت ہوگی کیا بنے گا اس ملکہ آگے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ